روس یوکرین یوز کے اس جنگ کو ایک سال ہونے جا رہا ہے اور چوبیس فروری کے لئے پتن اب ایک نئی تیاری کر رہے ہیں پتن کی تیاری سیٹلائٹ تصویروں میں نظر آئی ہے اس سیٹلائٹ تصویر میں روس کے وورو نے شہر میں نیا آرمی بیس دکھائی دے رہا ہے اس آرمی بیس پر سینہ کے ہزاروں ٹینک اور ٹینک نظر آ رہے ہیں ادھر روس کو میسج دینے کے لیے امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن پولین پہنچ رہے ہیں اس وزٹ کے لیے جو تاریخ چنی گئی ہے اسے سن کر آپ تنگ رہ جائیں گے چوبیس فروری یعنی اس دن جب مہا ید کا ایک سال پورا ہونے جا رہا ہے پولینڈ کی دھرتی سے بائیڈن کیا دیں گے پوتن کو پہکا ٹی وی پر پوتن بولیں گے یہ یدھ نہیں آسان چین سے شی جن پنگ دیں گے شانتی کا سندیش کیا روس میں پوتن دیں گے حملے کا آدھے ڈی وائٹ ہاؤس کے مطابق منگل بار کو بائیڈن پولینڈ پہنچنے والے ہیں ڈیوکرین جد کے ایک سال ہونے سے پہلے بائیڈن پہنچنے والے ہیں روس کے آکرمن کی ایک سال کی سالگیرہ سے ٹھیک تین دن پہلے بڑا سوال ہے بائیڈن پولینڈ آئیں گے تو کیا پرماڑو بم بھی ساتھ لائیں گے بائیڈن کی یادرہ سے مہینوں پہلے ہی پولینڈ اپنی دھرتی پر پرماڑو بم لگانے کی عرضی لگا چکا ہے پولینڈ کے راشتوبتی اینڈریز ڈوڈا نے بیان دیا کہ ہم نے امریکہ کے نیتاؤں کے ساتھ اس بارے میں بات کی ہے کہ کیا امریکہ اس طرح کی سمبھاؤنا پر بیچار کر رہا ہے مدہ خلا ہے یہی وجہ ہے جو بائیڈن کی پولینڈ یادرہ کے ہر ایک سیکنڈ پر روس کی نظر رہنے والی ہے بائیڈن جہاں جہاں جائیں گے جس سے ملیں گے جو کچھ کہیں گے اسے روس میں دھیان سے دیکھا جائے گا بائیڈن کے بھاشن کو پوتین کے آفیس میں فورٹ کر کے سنا جائے گا بائیڈن کی سپیچ ریوائنڈ کر کے بار بار سنی جائے گی اور پھر پوتین کی باری آئے گی ٹی وی پر آ کر پوتین مائک تھامیں گے راشتر کے نام سندیش دیں گے بائیڈن کو قرارہ جواب دیں گے یوکرین ید میں امریکہ اور بریٹن کے بعد پولنڈ ہی یوکرین کا سب سے بڑا مدفگار دیش ہے اسی پولنڈ کی دھرکی پر بائیڈن کا دورہ ایک ساتھ کئی سنکیت دینے والا ہے پولنڈ کے وارسہ میں بائیڈن دنیا کو بتائیں گے کس طرح امریکہ نے یوکرین کی مدد کے لیے دنیا کو ایک جھٹ کیا ہے پولنڈ پششیمی دیشوں اور یوکرین کے بیچ کافی اہم کڑی ہے پولنڈ کی سیما یوکرین سے لگی ہوئی ہے ایسے میں پششیمی دیشوں سے یوکرین کو ملنے والی ملٹری مدد کا راستہ پولنڈ سے ہی ہو کر جاتا ہے یوکرین سے پولنڈ کی 535 کلومیٹر لمبی سیما لگتی ہے پولنڈ کے ذریعے نیٹو کے ہتھیار دھڑلے سے یوکرین پہنچ رہے ہیں ہتھیار چاہے امریکہ سے یوکرین آنے ہو یا پھر بریٹن سے یوکرین کو ہتھیاروں کے ڈیلیبری ملنے والی ہو ہتھیار پہلے امریکہ سے پولنڈ پہنچتا ہے ویسے ہی بریٹن سے بھی پولنڈ پہنچتا ہے اور پھر پولنڈ سے سڑک کے راستے یوکرین یہی وجہ ہے کہ روس کی اور سے پولنڈ کو لگاتار حملے کی دھمکی مل رہی ہے اور پولنڈ اس کے لیے خود کو تیار بھی کر رہا ہے امریکہ سے 250 ایبرمز ٹین کا قرار اسی تیاری کا حصہ مانا جا رہا ہے یوکرین پر روس کے حملے کے بعد پولنڈ کا یہ بہت بڑا فیصلہ مانا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پولنڈ نے امریکہ سے ملنے والے ایبرمز ٹینک کو روس سے لگی سیما پر لگانے والا ہے پولنڈ روس کے مکش بھومی سے کافی دور ہے اس کے باوجود پولنڈ کی سیما سے سٹیک کلیننگراد پر روس کا نیانترن ہے کلیننگراد سے پولنڈ 232 کلومیٹر لمبی سیما ساچا کرتا ہے اور ایبرم ٹینک کو کلیننگراد سے لگے بورڈر پر تینات کرنے والا ہے پولنڈ کی 418 کلومیٹر لمبی سیما روس کے سایوگی بیلا روس سے بھی لگتی ہے پولنڈ کو آشنکہ ہے کہ یدھ کے اسثیتی میں روس بیلا روس کے راستے بھی پولنڈ پر حملہ کر سکتا ہے ایسے میں ایبرم ٹینکوں کو بیلا روس بورڈر پر بھی تینات کر سکتا ہے پولنڈ کو آشنکہ ہے کہ روس کے راشنپدی ویلا دی میر پوٹین پولنڈ پر اٹیک کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پولنڈ نے روس کی سینہ کی آکرمنڈ کی صورت میں کرارہ جواب دینے کے لیے ایمریکہ سے دنیا کے سب سے گھاتک ٹینک کہے جانے والے ایبرم خرید کر اپنی سیماوں پر تینات کر رہا ہے پولنڈ کے رکشہ منتری کے ساتھ ساتھ اپردھان منتری کی ذمہ داری بھی سمحل رہے ماریوز بلاززاک کا بیان بھی بہت بڑا سنکیت دے رہا ہے ہم پولنڈ کے ساشتر بلوں کو مضبوط کر رہے ہیں ہم پولنڈ کی فولادی سینہ کو مضبوط کر رہے ہیں تاکہ وہ آکرمنڈ کاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی شکتی بڑھا سکے پولنڈ اور امریکہ کے بیٹ سہیوگ پوریک شتر کی سرکشہ کو مضبوط کر رہا ہے خاص طور پر نیٹوں کے انترکت آنے والے دیشوں کی پولنڈ کی پڑوس میں موجود کلیننگرات بالٹک ساغر سے لگا ہے روس کی نو سینہ کی بالٹک ساغر بیڑے کا مکشالے بھی کلیننگرات میں ہے کلیننگرات دو سو تیس کلومیٹر کے علاقے میں فیلا ہے لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ کلیننگرات پر پوتن کے ہتھیار لگے ہوئے ہیں یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد روس نے کلیننگرات میں ہی پرمانو حملے کا عبیاس کیا تھا روس کی کئی پرمانو حملہ کرنے میں سکشم پنڈوبیاں اس بیس پر تینات رہتی ہیں ایسے میں اگر پولنڈ سے روس کا یدھوہا تو پولنڈ کو آشنکہ ہے کہ روس اس بیس سے پرمانو حملہ تک کر سکتا ہے پوتن کے دھمکیوں کے بڑھتی آشنکہوں کے بیچ پولنڈ نے اپنے دیش میں امریکہ کے پرمانو حتھیار لگانے کا سوچاو دیا پولنڈ نے آشنکہ جتائی ہے کہ پوتن یوکرین کی سینہ کا سفایا کرنے کے لیے پرمانو حتھیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں پولنڈ پر پوتن کتنا خفا ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے اگر پرمانو جنگ چھڑ گئی تو روس کی نیوکلئر میسائلوں کے پولنڈ کے راجدھانی وارسا تک مہنچنے میں صرف تین منٹ کا وقت لگے گا پولنڈ اور اس کے کئی پڑوسی دیش نیٹو کے سدس سے ہیں ایسے میں اگر روس پولنڈ کو اپنا نشانہ بناتا ہے تو وہ یود روس ورسز نیٹو میں بدل جائے گا ایک ایسا یود جو یوکرین یود سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہوگا اور اگر وہ یود پرمانو یود میں بدل گیا تو یورپ میں موجود امریکہ کے سبھی نیوکلئر بیس پر ایٹمی سائرن بچ جائے گا امریکہ نے بیلجیم، جرمنی، نیدرلینڈز، اٹلی اور ترکی میں 150 پرمانو بم تینات کر رکھے ہیں اٹلی کے ایویانوں اور گیڑی ہوای اڈوں پر سب سے زیادہ 70 پرمانو بم ہے بیلجیم کے کلین بروگل ایئر بیس پر 20 پرمانو بم تینات ہیں جرمنی کے بوچیل ایئر بیس پر بھی امریکہ نے اپنے 20 پرمانو بم رکھے ہوئے ہیں نیدرلینڈز میں وولکل ایئر بیس پر 20 پرمانو بم اور اب تو پولن بھی چاہتا ہے کہ اس کے دیش میں امریکہ اپنا نیا پرمانو اڈڈا بنائے آخر پولن کیوں چاہتا ہے کہ امریکہ اپنے پرمانو بم پولن میں لگائے جواب ہے پولن کا روس کا دشمن نمبر 1 بننا پولن پشیمی دیشوں اور یوکرین کے بیچ کافی اہم کڑی ہے پولن کی سیما یوکرین سے لگی ہوئی ہے ایسے بھی پشیمی دیشوں سے یوکرین کو ملنے بالے ملیٹری مدد کا راستہ پولن سے ہی ہو کر جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ روس کی اور سے پولن کو لگاتار حملے کی دھمکی مل رہی ہے اور پولن اس کے لیے خود کو تیار بھی کر رہا ہے ایبرم ٹینک کے علاوہ پولن نے امریکہ کو 96 اپاچے ہیلیکاپٹروں کا بھی آرڈر دیا ہے پولن کو ایک ساتھ 96 اپاچے ہیلیکاپٹروں کی ڈیلیوری ملنے والی ہے اس ڈیل کے بعد پولن امریکہ کے بعد سب سے زیادہ اپاچے ہیلیکاپٹر استعمال کرنے والا دنیا کا دوسرا دیش بن جائے گا یوکرین پر روس کے حملے کے بعد پولن کا یہ بہت بڑا فیصلہ مانا جا رہا ہے پوتن کی سینہ اگر پولن کی سیما میں داخل ہونے کی کوشش کرے گی تو ان کا مقابلہ اب تک کے سب سے گھاتک ہتھیاروں سے ہوگا لیکن پولن پر حملے کا مطلب ہوگا نیٹو پر حملہ ایسے میں اگر روس پولن سے یدھ چھڑے گا تو اس کے وشو یدھ میں بدلنے میں دیر نہیں لگے گی تب روس کے خلاف پورے نیٹو دیشوں کی سینہ ایک ساتھ حملے کرے گی اور پھر یہ دنیا کے لیے تباہی کا دن ہوگا دنیا کو وہ دن کبھی نہ دیکھنا پڑے پتن پولن پر اٹیک کا فیصلہ دینے سے پہلے سو بار سوچیں اسی لیے پولن اپنے زکھیرے کو نئے نئے ہتھیاروں سے بھر رہا ہے اور اب امریکہ سے اپنی زمین پر پرمانو ہتھیار لگانے کی بھی مانگ کی ہے ایسے میں پولن کو امریکہ سے پرمانو گفٹ ملنے والا ہے یا نہیں یہ منگل بار کو ساف ہو جائے گا